بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 11 جولائی 2020 سعودی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں افتاب میں دو آپ دیکھ رہے ہیں آل ٹیپس ویڈیو یوٹوپ چینل سعودی حکامے اور ویزے ختم ہونے کے بعد جرمانے اور فیس سے کیسے بچیں ترکاکار کیا ہے سعودی حکومت نے وضاعت جاری کر دی سعودی میکمہ پاسپورٹ کے ڈریکٹر جنرل میجر جنرل سلمان علیہی نے جرمانے اور فیس سے بچنے کے لیے غیر ملکیوں کے لیے تفصیلات جاری گئی ہیں واضح رہے کہ سعودی عرب نے کرونا وبا کے دوران سفری پہ بنیوں کے باعث حکامے اور ویزے کی مدد ختم ہو جانے کی مشکلات سے دو چار غیر ملکیوں کو جرمانے اور فیس سے استثناء دینے کا اعلان کیا تھا متاثرین میں بڑی تعداد میں پاکستانی شامل ہیں اور وہ دریافت کر رہے تھے کہ فیس اور جرمانوں سے مستثناء زمروں کی تفصیلات کیا ہے موقیم غیر ملکیوں کے جواباد محکمہ ہیں پاسپورٹ کے ٹویٹر پر سرکاری اکاؤنٹ محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے اخباریہ چینل سے ایک افتگو میں دیئے ہیں الاخباریہ چینل اور سبق کے مطابق میجر جنرل سولیمان یحییہ نے بتایا کہ جو لوخ روج عودہ یعنی ایکزٹری انٹری ہولڈر ہیں اور ان کا حکامہ مؤثر ہے اور وہ بین الاقوامی پروازوں پر بندی کی وجہ سے واپس سعودی عرب نہیں آسکے ان پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان سے کوئی فیس وصول کی جائے گی اس طرح وہ غیر ملکی جن کا اقامہ ختم ہو گیا ہو یا بیرون ملک رہتے ہوئے ان کے ویزے کی میاد نکل گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو ان پر بھی کوئی جرمانہ یا فیس نہیں ہوگی اس کے علاوہ سعودی عرب میں مقیم وہ غیر ملکی جو فینل ایکزٹ یا خروج نہائی جاری کر چکے ہوں یا خروج عودہ یعنی ایکزٹ ری انٹری ویزا لے چکے ہوں اور سفر نہ کر سکے ہوں وہ بھی جرمانے اور فیس سے مستثناء ہوں گے وہ لوگ جو سعودی عرب ویزٹ ویزے پر آئے تھے اور سفری پابنیوں کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے ان پر بھی کوئی جرمانہ اور فیس نہیں ہوگی سعودی میکمہ پاسپورٹ کے ڈریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ ان زمروں میں آنے والے غیر ملکی سب مجبور چمار کیے جا رہے ہیں سعودی حکومت نے ان زمروں میں شامل غیر ملکیوں کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے ویزے ختم ہونے پر لگنے والے جرمانے اور فیس ماف کر دیئے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان زمروں میں شامل تمام غیر ملکی سروس کے ذریعے درخواستیں بیج بیج کر اپنا کام کرا سکتے ہیں اس سروس کے ذریعے دستاویزات بھی منسلک کی جا سکتی ہیں ارسال والطلبات کی سروس الابشر پلیٹ فارم پر معیہ ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اپشر پلیٹ فارم پر موجود رسائل والطلبات کی بدولت کسی بھی غیر ملکی کو میکمائے پاسپورٹ کے دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے میجر جرنل سولیمان یحیہ نے اتمنان دلائے ہے کہ اگر مذکورہ بالا زمروں میں شامل کسی غیر ملکی کا نام اپشر یا مقیم کے ذریعے نہ ہو رہا ہو تو انہیں دفاتر سے رابطہ کرنا ہوگا میکمائے پاسپورٹ نے ایسے افراد کے معاملات نمٹانے کے لیے سپیشل ورکنگ ٹیم تائینات کر دی ہیں یاد رہے کہ کوورڈ نائنٹین نئے کرونا ویرس کی وباہ کے پیش نظر سفری پر ہزاروں غیر ملکی اکامہ ہولڈر اس کے علاوہ خروج اودہ یعنی ایکزٹ ری انٹری اور خروج نہائی یعنی فینل ایکزٹ اور وزٹ وزے ختم ہو جانے کے بیس جرمانے اور فیس کے مسائل سے دو چار ہیں یہ دی فرنس ابھی تک فیس کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ اگلی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سسرائب ویڈیو کو لازمی سے لائک اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے مل دیکھیں اس نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان